پورٹ ہے جو کہ ابودابی انویسٹمنٹ کی ایک کمپنی ہے اور جو کہ یقیناً متحدہ رب امارات کی حکومت ہے وہ آئے ہمارے ایک کنٹینر ٹارمینل کراچی پورٹ کے اوپر تیس برتھیں ہیں اور تین کنٹینر ٹارمینل ہیں ان میں سے ایک کنٹینر ٹارمینل جو کہ چار برتھوں پر محیط ہے اور دو مزید اضافی برتھیں انہوں نے ہم سے مانگی ہیں کہ کپاسٹی بڑھائیں گے جو کہ پہلے پی آئی سی ٹی کہلاتا تھا اب کراچی گیٹوے کہلائے گا انہوں نے روائلٹی انہانس کر کے ہمیں آفر کی ہے اپنی حکومت کی جانب سے انہوں نے پچاس ملین ڈالر اپ فرنٹ کپی ٹی کو پیمنٹ کرنی ہے اور ایک سو دو ملین ڈالر اس کی ایکسپینشن میں انہوں نے خرچ کرنے اگلے تین سے پانچ سال میں تو کل ملاک کی کپی ٹی کو ہر سال کم از کم پانچ سے سات ملین ڈالر ویسے ملتے رہیں گے ٹرافک بڑھے گا تو یہ اور بڑھ جائے گی رقم ابھی پچاس ملین ڈالر مل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اہم ہے کہ کراچی پورٹ کے اوپر اب ابودابی پورٹ موجود ہے اس کے معنی یہ ہے کہ گلوبل امرجنگ پلئر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم عالمی اور منڈیوں کو مارکٹس کو رسائی کر سکتے ہیں اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ آپ کی انویسمنٹ یہاں پر پروٹیکٹڈ ہے دیکھیں اس ٹرمنل کے اوپر تو آفکورس نئی مشینری لے کر آئیں گے کرینز لے کر آئیں گے سسٹمز لائیں گے فلی آٹومیٹ کریں گے ایفیشنسی بڑھائیں گے سٹوریج ایریا کو درست کریں گے ڈریجنگ کی فیزیبلیٹی دیکھیں گے یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے چینل میں کیا ہوگا یہ سب کچھ تو صرف اس میں ہے لیکن جو آگے کہ انہوں نے ہم سے ایکسپریشن آف انٹرز دی ہیں کمہ ہوئیش دو بلین ڈالر کے وہ کراچی پورٹ کی پورٹ قاسم ریلوے کنیکٹیوٹی ہے وہ پورٹ قاسم پہ انڈسٹریل پارک کی ہے وہ کراچی پورٹ کے اوپر ہی گرین ٹرمنل ایکوائر کرنے کی ہے جو کہ ابھی یوٹلائزی نہیں ہوتا تو یہ سارے سے سارے پروجیکٹس ہیں جس میں یہ بہت زیادہ کین ہیں اور ہوفولی میں انڈیپینڈن کے توسط سے یہ بتا دوں کہ ہوفولی ان کی ٹیم دوبارہ عید کے بعد یہاں پر کراچی میں بیٹھی ہوگی اور مدید معایدوں پر کام ہو رہا